احسانیوں تکلیب میں تھے سب سے زیادہ پیدل چل کر کے اپنے سادنوں سے اپنے آپ جو چل کر کے آئے تھے وہ ہمارے پوروان چل کر ہی بھائی بھین تھے کئی اور کے لوگ نہیں تھے سب سے زیادہ کرونا کے سمیے پر پیدل پیدل چل کر کے آئے تھے یہ بھولے تو نہیں ہوں آپ لوگ اور یہ جو آپ کا وکاس روک دیا انہوں نے جان پر کا یہ تو نہیں بھول گئے آپ اور جو انجائے ہو رہا ہے جھوٹے مقتمیں لگ رہے ہیں جو جھوٹے مقتمیں لگ رہے ہیں اس سے سب لوگ کو بچاؤ گے بوٹ ڈالو گے ان کے خلاف اس لئے سب لوگ مدد کرنا یہی میں آپ سے نبیدن اور اپیل کرنے آئے ہوں کہ بابو سنگھ کسوا جی کو ایک ایک بوٹ دے کر کے انہیں جتانے کا کام کرنا بہت بہت دھنیوات اور بہت بہت میں آبھار پر کرتا ہوں مجھے پورا بھروسہ ہے کہ جب بوٹ پڑے گا تو سماجبادی پارٹی یہاں سے جیت کر کے جائے گی سائیکل سناؤچین یہاں سے جیت کر کے جائے گا اور جب جیت کر کے ہم لوگ جائیں گے تو خوشیاں بھی منائیں گے اور ہم اور آپ لوگ مل کر کے جانپور کی امرتی بھی کھائیں گے بتاؤ ہمارا مو مٹھا کرو گے آپ لوگ امرتی کھلا گے نہیں ہمارے ایمیل سی صاحب کہاں گے وہ جسے کہاں گے اس لئے سب لوگ مل کر کے مدد کرنا جہاں ہمارا کسان نوجوان تکلیم میں راہ ہے وہیں یہاں ادیوگک چھت کے ہمارے ویپاری بھائیوں کو بھی بہت نقصان ہوا ہے ان کو کوئی سہولیت مدد نہیں ملی ہے ہم اپنے تمام ادیوگو کاروبار چلانے والوں کہہ کے جا رہے ہیں سماجبادی سرکار اور دلی میں سرکار بنے گی تو ہم ان کے لئے بھی وشیس مدد کرنے کا کام کریں گے جس سے ان کا کاروبار بھی آگے بڑھ سکے اور کاروبار سے ہمارے لوگوں کو نوکری روجگار بھی دے سکے ہیں بہت بہت دھنیواد سب لوگوں کا دیکھیں جو جنتا کا گصہ ہے اور بھارتی جنتا پارٹی کی جو باتیں رہی ہیں اور انہوں نے جو وعدے کیے ہیں وہ آج کوئی بھی بادہ ان کا پورا نہیں ہے جہاں مہنگائی پڑی ہے چرم سیما پر پہنچا ہے دروشگاری اور ان کی بھاشا دیکھئے ان کی بھاشا بدل گئی ہے جو بھاشا میں شبدوں کا استعمال کر رہے ہیں یہ کوئی انڈیا پاکستان ہندو مسلم اس کا چناؤں نہیں ہے یہاں کے لوگوں کا بھویس بچے گا کہ نہیں بچے گا بابا صاحب بھیمراہ میری کے سفیدان بچے گا کہ نہیں بچے گا اس کا چناؤں ہے جو لوگ چار سو پار کا نعرہ دے رہے تھے ہاتھ جنتا کا گصہ دے کر کے وہ نعرہ چار سو پار نہیں دے پا رہے ہیں میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ دیش کے پردان سانسد کیوٹو بھی ہارنے جا رہے ہیں اور وہ اس لئے کیوٹو ہارنے جا رہے ہیں کیونکہ ان کے اپنے ہی ان کے ساتھ نہیں ہیں آپ نے یہاں کھیل نہیں دیکھا یہاں کا کھیل تو سب کو سمجھ میں آ رہا ہے نا کہ آپ کے ہاتھ میں قانون ہے آپ نے جیل بھیج دیا آپ کے ہاتھ میں طاقت ہے تو جیل سے باہر لے آئے آپ کے ہاتھ میں طاقت ہے تو آپ نے ٹکٹ کٹوا دی تو یہاں کا جونپور کے کھیل سب سمجھ رہے ہیں کہ کیا کھیل کھیل آ جا رہا ہے اس لئے جو سمیدھان کی بات کرے گا وہ جیتے گا اب من کی بات نہیں شرے گی سمیدھان کی بات ہوگی اور ہم تو یہ کہہ رہے ہیں جس دن چناؤ ختم ہوگا چار تاریخ کو پرنام آئے گا اچھے دن تو نہیں آئے کم سے کم سماجوادی لوگ جونپور کی امرتی کھا کر کے خوشیوں کے دن منائیں گے دیکھیں یہ بحث بڑی ہے آپ بھی نہیں سمجھ پاؤگے سب سے زیادہ آرشن کا دھوکہ اگر کسی نے دیا ہے تو وہ بیجے بھی نہیں دیا پہلے پشڑے دلت آدیواسی جنرل کٹیگری میں بھی آتے تھے انہوں نے پشڑے دلت اور آدیواسیوں کو اپنی کٹیگری میں بان دیا ہے جس کی بیسے جنرل میں نہیں آ پا رہے ہیں اور جنرل کی کٹیگری جو چالیس پرسنٹ ہے اگر ہم دس پرسنٹ ای ڈبلو ایس کی مان لیں تو چالیس پرسنٹ میں کم آبادی کے لوگوں کو نوکری مل لائی ہے اور کم آبادی میں کون ہے چالیس پرسنٹ میں کون ہے کم آبادی ہے پلس دھرم بھی ہوئی ہے تو میں تو یہ کہوں گا کہ اگر مسلم بھائی سکھ بھائی عیسائی بھائی بود پارسی یہ لوگ محنت کریں گے یا پڑھیں گے اچھا تو انہیں چالیس کے بلوک میں زیادہ نوکرییں مل جائیں گی تو آرچھنٹ کو اگر کسی نے چھیڑا ہے وہ آرچھنٹ کو کسی نے چھینا ہے تو وہ بی جے پی کے لوگ ہیں جنہوں نے پشڑے دلت اور آدیواسیوں کا آرچھنٹ چھینا ہے اے بی پی گنگا خبر آپ کی زبا آپ کی